کسی شے کے طرف دوڑ کر اور جلدی اس کا نتیجہ اخذ کرنے کے عمل کو وسیلہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں اسی طرح سے اور بہت سی تعریفات کی گئیں اس کی جیسے علامہ ابن عصیر جزری نے اس کی روایت کی وہ کہتے ہیں وسیلہ در حقیقت وہ واسطہ ہے واسطہ رابطہ وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے وسیلہ جس کے ذریعے جس کے ذریعے آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں وہ ذریعہ جس نے آپ کو وہاں تک پہنچانے میں جلدی کی وہ وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے اسے طرح فرمایا الوسیلہ تو قُلَّ مِيَا تُسَّ عَلِي بِعَيِّ یَتَقَرَّبُ فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی کا قرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے وہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے اب اسی طرح اس کا اگر آپ شرائی مفہوم لیں تو فرمایا بارگاہ ربوبیت میں توجہ سے سنیے گا بارگاہ ربوبیت میں قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے تقرب میں جلدی کرنے کے لیے کسی بزرگ کا کسی جگہ کا کسی بابرکت شے کا یا کسی بابرکت مقام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنا یہ وسیلہ ہے یہ کیا ہے؟ اس کو واسطہ دینا اس کو وسیلہ دینا کہ آپ نے طلب تو کر لیا اب وہ جو سوال کیا گیا کہ بھائی اگر اللہ دیتا ہے تو اللہ سے مانگیں تو بھائی دیتا اللہ ہی ہے دیتا اللہ ہی ہے پر رب کائنات سے ایک ہے تیرہ میرا قرب ہر بندے کا ایک واسطہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ اب جس کا جتنا واسطہ اور تعلق ہوتا ہے بات اس کی اتنی ہی مانی جاتی ہے اب ہم کیا کہتے ہیں باری تعالیٰ تو مجھے یہ عطا کر با وسیلہ مصطفیٰ عطا کر صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صدقے تو ہمیں یہ عطا کر اب مجھے بتائیں جو تعلق مصطفیٰ کا اور خدا کا ہے وہ تیرا میرا تو نہیں ہو سکتا وہ ہمارا تو نہیں ہو سکتا تو جب ہم اس کا وسیلہ دے کر رب کائنات سے دعا مانگیں گے تو دعا ہم نے مانگی مانگا رب سے پر جب وسیلہ دیا تو شاید تیرے میرے اتنے عامال نہ ہو ہماری دعا کی اتنی وسیعت نہ ہو تاثیر نہ ہو جب ہم کسی کا واسطہ دیتے ہیں تو وہ پھر تیرے میرے کو نہیں دیکھتا اس کو دیکھتا ہے وہ پھر عطا کرنے میں اس کو دیکھتا ہے کہ جس کا یہ مجھے واسطہ دے رہا ہے تو میں اس کو دیکھوں کہ اس کا میری نظر میں میری ذات میں میری قربت میں اس کا کیا مقام ہے اس کا کیا مقام ہے اب جیسے رب کائنات سے بارگاہ ربوبیت سے مصطفیٰ کریم کا وسیلہ مانگا جاتا ہے آپ اذان کی دعا پڑھ کے دیکھیں برمایا کہ رب کائنات نے کے باری تعلیم اس میں جنت میں ایک خاص مقام ہے جس کا نام بھی وسیلہ ہے اور سرکار نے دعا سکھائی لوگوں کو کہ اے لوگوں تم اللہ سے مقام وسیلہ کی دعا مانگا کرو مقام وسیلہ کی دعا مانگا کرو اور اس مقام کو مقام محمود بھی کہا گیا مقام اب فرمایا جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑے اے ہمارے رب اس دعوت تامہ اور اس کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی نماز کہ رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اطاع فرما وسیلہ اور فضیلت اطاع فرما اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے محمودب حاندی